موسیقی ایسا کرے تو وہ کہاں پہ اس کے رامتے کھڑے ہو کئی سی بے گناہ بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے موسیقی سکو سلام سلام پاکستان میں ہوں کمیز بان ساجہ گوری ناظرین آج میں آن نور ٹاؤن والٹن رور پر جو کہ چھے نمبر گلی ہے میں وہاں پر موجود ہوں اور ایک بڑا افسوسنک واقعہ ہوا آس چند دن پہلے ایک مسیح قوم کی جو بیٹی ہے نیلم اس کو بڑی بے دردی سے گھر کے اندر جلائے آ گیا آج میں یہاں پر موجود ہوں تیسریے کی عبادت ہے اس بچے کی لوائے کین جو ہیں انہوں نے تھانا فیکٹی ایریا میں ایف آیا درج کروائی لیکن ابھی تک نہ تو کوئی انکویری ہوئی اور نہ کوئی مجرم پکڑا گیا اور اس وقوے کو جب ہم نے سنا تو ہمیں بڑا افسوس ہوا جب مجھے یہ واقعی کی پہلے چلا کے یہاں پر ال نور ٹاؤن میں ایک بڑا افسوسنا واقعہ جو ہوا ہے ایک بچی بیٹی کو جو جس کے تین بچے ہیں اس کو بے دردی سے گھر کے اندر جلائے آ گیا اور میں جب وہاں پر پہنچا ہوں اور میں نے یہاں کے جو ان کے خاندان ہیں ان سے بات کرنے کوشش کیا کیونکہ ابھی دعا کا سنسلہ چل رہا تھا ابھی دعا ختم ہوگی کھانے کا سنسلہ چل رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں اور یہاں کے محلے دار ان سے پوچھیں گے کہ اصل حقیقت ہے کیا اور کیا وجہ ہے کہ تھانے والے جو ہیں وہ کمپلیٹ کاروائن نہیں کر رہے رکاوٹ کہاں پر ہے تو آئیے درہ ان سے بھی بات کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اصل حقیقت ہے کیا کہتے ہیں کہ جب گھر کی ایک بچی یا بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے تو ماں یا باپ وہ فوری طور پر ہسپیٹر بھی لے جاتا ہے وہ دادرسی کرتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ جلدی سے اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو کے گھر آ جائے لیکن جب ایک جوان سالہ بیٹی کو جلایا جاتا ہے جس کے تین بچے ہوں اور ماں انصاف کے لیے پکار رہی ہے میں ساتھ نیلم کی جو والدہ ہے وہ میں ساتھ موجود ہے ان کے بھائی موجود ہیں اور جب ہمیں پاس چلا کہ یہ سوسنا واقعہ جو ہے ہماری مسیح قوم کی بیٹی جو نیلم ہے اس کے ساتھ ہوا اس کو بڑی برددی سے جلایا گیا اور آج تیسرے کی عبادت ہے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ماں جی سے پوچھوں کیا وجہ تھی کہ یہاں تک بات پہنچی اور بیٹی کو جلایا گیا جی ماں جی کچھ بتائیے گا میں بتاؤں گی کہ یہ پیچھے لڑکیوں کے لگاوا تھا لڑکی نے منع کیا اس کی آپس میں لڑائی ہو گئی وہ کہتی تھی کہ میرے بچے ہیں تو تیرے بھی بچے ہیں تو ان کو ٹائم دیا کر اسی وجہ سے بس لڑائی ہوئی ہے جلا دیا انہا نے تو کتنی دیسے لڑائی چاہتے ہوئی کافی دو تین مہینے ہو گئے ہیں لڑائی لڑے لڑتے جا رہے ہیں آپس میں جب بھی لڑتے ہیں ہمیں بلاتے ہیں آج جلا دیا تو آج بلائی نہیں ہے یہ تو پہلے لڑائی ہوتی رہی ہے تو آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ آئیں بات کو رفا دبا کروائیں جو بات اصل حقیقت کیا ہے اس کو ختم کروایا جائے آنکہ ہمارے دروازے کو اینٹے مارتی تھی باہر نکلو باہر نکلو آا کے دیکھو تمہاری بیٹی سے یہ لڑائی ہوئی ہے میری بیٹی سے لڑائی نہیں ہوتی تھی بیٹی کی ساس جو آنے وہ جاڑ ہے اس کی لڑائی کی وہ جاڑ ہے وہ کرواتی تھی لڑائیاں وہ کہتی تھی اس کو چھوڑ تو میں تجھے دوسری لاؤ کے دوں گی ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ اصل میں جب کسی بھی بیٹی کو بہو کو جلایا جاتا ہے تو کسی نہ کسی لیندین کے معاملے جلا جاتا ہے کہ شاید یہ سمان کم لے آئی جہیز کم لے آئی اور ڈیمانڈ کی جاتی ہے سسرال کی طرف سے کہ جاؤ گھر سے کچھ لے کے آؤ لیکن اصل میں حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے یعنی کہ اس لڑکے کا تعلق ہے کسی اور کے ساتھ تو بیٹی صرف ان کی یہی کہتی رہی کہ اس کو چھوڑو اس لڑکے کو بلا کر گھر پہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کی ہے سمجھانے کی بس سمجھ جاتا چپ کار جاتا تھا بعد میں وہ ہی پاتے ہیں وہ ہی لڑائیاں وہ ہی جگڑے آنا پھر بیٹی نے دس دن رہنا پندرہ دن رہنا پھر اس نے اپنے بچوں کی خاطر پھر چلے جانا اپنا گھر وہ بچانا چاہتی تھی لیکن انہوں نے نہیں رکھا اس کو اگر نہیں رکھنا تھا دھکے مار کے نکال دیتے مجھے دے دیتے واپس نہ جلاتے جلا کے دو گھنٹے بھی اندر رکھا رکھا ہے پھر رکھشے میں لے کے جانے لگے ہیں تو پھر بھی پندرہ بیس منٹ کے بعد نکالا ہے کہ یہ مرج ہے کوئی بات نہ ان کو بتائے کوئی بیان نہ دے دے آپ پنجاب پولیس سے کوئی التجاہ کرنا چاہ رہے ہیں جی بالکل میں انہوں صاف چاہید ہے اپنی بیٹی باستے بیگ ہونا ہی انہوں سار دیتا ہے پتہ نہیں کس رہاں تڑپی یہ کی کیتا ہو دینا میں انہوں انصاف چاہید ہے بس ہمارے صاحب یہاں پر کچھ اور خواتین موجود ہیں ماں جی آپ کچھ بتائیے گا اس وقوع کے حوالے سے انصاف چاہید ہے اپنا بیٹا ایک کو ایک کو بیٹی سساڑھی دیکھیں بھی جو ہمیں یہاں کھڑے ہوئے بچی کے لیے انصاف چاہتے ہیں ہمیں صرف انصاف چاہیے کیونکہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جو بھی جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے یہ سب کی ایک ہی آواز ہے پوری مارڈل ٹون کو لونی کی کہ ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ جو بچی کے ساتھ ہوا ہوا نجائز ہوا ہے چاہے بچی مسلم کی ہو یا ایک کرسٹین کی ہو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے اب جو درد محسوس کر رہی اس کی والدہ ہی جانتی ہے کہ اس کو ان بچوں کے اندر اپنی بچی نہیں نظر آ رہی وہ دیکھنا چاہتی میری بچی کہاں ہے نیلم کو ڈونڈ رہی ہے لیکن اس کو نیلم نہیں نظر آ رہی کیونکہ جو درد وہ مسوس کر رہی ہے کوئی بھی مسوس نہیں کر رہا میں اور آپ اس کو صرف تسلی دے سکتے ہیں وہ ماں باپ کی رسپیکٹ وہ ماں باپ کی عزت صرف اس کو بچی دے سکتی ہے جب بھی کوئی پروگرام ہوگا جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی اس کو اپنی بچی نظر آئے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بچی کو جب تک اس میں سانسیں ہیں وہ اپنی بچی کو ہمیشہ کے لیے یاد کرتی رہے گی ہمیں صرف انصاف چاہیے اس لڑکے کو سزا ملنی چاہیے یہ سب مادل قلونی والوں کی آواز ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے یہ بچے کو سزا ملے گی اور اس والدہ کو سکون ملے گا جو بھی ہوا ہے نجاز ہوا ہے تاکہ کل بھی کسی بچی کے ساتھ ایسا کام نہ ہو سکے سر ہمیں انصاف چاہیے اور انصاف چاہیے آمین جا کے تھانے جاتے رہے ہیں لیکن ایسا چو صاحب مجھے لگ رہا کہاں پر رکے ہوئے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا رپورٹ وہ بنا چاہ رہے ہیں تو تفصیلن کچھ بیان کیجئے سر تفصیلن میں یہی بتانا چاہوں گا کہ چار دن ہو گئے ہیں ایف آئر کی ہوئی ہے صرف ابھی تک اس کی خالہ کے بیٹے کو وہ بھی کل رات ان چارج کے فورس کرنے پر عرس کیا گیا اس کے علاوہ ان کو انہوں نے ابھی تک کوئی پوری پروپر کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے اور وہ یہی ہے کہ ان کو لالچ ہے کس طرح کا ہم گریب خاندان سے تلق رکھتے ہیں ہم اتنا نہیں کر سکتے جو کیس کیا وہ اس کا بھی پروپر کوئی ریزلٹ نہیں دے رہے آپ نے جو ایف آئر کٹوائی وہ اسی دن کٹوائی جیسے وکوہ ہوا نہیں سر میں جس دن وکوہ ہوا اس دن رپورٹ لکھوانے گیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ مل سی لے کے آؤ مل سی لینے کے لیے جب ہم جناہ گئے کیونکہ وہ جناہ برن سینٹر میں ایڈمیٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فیکٹری ایریا تھانا نہیں لگتا تھانے میں آئے انہوں نے کہا ہمیں وہ ہوسپٹل نہیں لگتا تو ایک دن ایسے ہی زائی ہوا انہوں نے کہا جی کوٹ آرڈر لے کے آؤ پھر ہم آپ کی رپورٹ درج کریں گے اور جب اس کی دیتھ ہو گئی تب جاہا کے انہوں نے اس کے آئے فائر کاٹی یعنی کہ ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ ہوسپٹل جائے ہیں تو کہتے ہیں تھانے نہیں لگتا تھانے میں جائے ہیں تو کہتے ہیں ہوسپٹل نہیں لگتا اور اسی دوران جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اسی کاروائیوں میں یعنی کہ بروقت کاروائی نہیں ہوتی اور اسی جو لوس جو آتا ہے وقت اسی دوران جو پیشنٹ ہے وہ دم توڑ جاتا ہے تو آپ نے کوئی وکیل وغیرہ کروایا جس جو آپ کے کیس کو آگے چلا سکتے ہیں سر ابھی تک وکیل وغیرہ تو نہیں کروایا پر ابھی تک جو فائر دیو اس پہ ہی کوئی رسپونس نہیں ہو رہا جب میں نے ان کو اپنی رپورٹ درج کروای اس کے بھی نو گھنٹے بعد انہوں نے سیچو نے جا کے فائر دیئے دیلم کے ایک بڑے بھائی آپ موجودہ گورنمنٹ سے کچھ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں اپیل یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم انصاف چاہیے اور بچی نے بیان دی یہی دیئے تھے کہ اپنا میرے اوپر کوئی سی نے چیز پھینکی ہے جس کی ویسے انہوں نے مجھے آگ لگائی ہے دو تین گھنٹے وہ تڑپ دی رہی ہے اس کے بعد اس کو ہسپیٹل لے کے گئے ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے آفری لمبھات میں یہی بتایا کہ مجھے انہوں نے جلا کے مارا ہے خود مارا ہے میں نے سنیا کہ کچھ مجھے سمجھ لگی تھی یہاں پہ جب آیا ہوں تو بیٹی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں کوئی سے بیان نہیں دینے جانے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو مار دیں گے یہ بات حقیقت ہے جب اس کی سانس نکلنے لگی اس وقت اس نے مجھے بتا دیا کہ امی انہوں نے مجھے مارا ہے انہوں نے جلایا ہے مجھے پہلے نہیں بتا رہی تھی اس کو بچوں کا آثرا تھا کہ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں میرے بچے مجھے ملیں گے وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ ہمیں کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی لیکن جب اس نے میرے ہاتھوں میں ساتھ دیئے اس وقت اس نے بتایا کہ امی انہوں نے مجھے مار دیا اس طرح کی جو واقعات ہیں وہ کیوں آتے ہیں اگر کسی کی بہو جلائی جاتی ہے وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے وہ اس کو سسرال والے خود جلاتے ہیں یا کسی بات سے بہانہ بنا کر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خود سے جلی ہے یہی سین یہاں پہ بھی ہے یہی واقعہ یہی وقوع یہ بتایا جا رہا ہے لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں سلنڈر جال گیا سلنڈر جال گیا سلنڈر کہاں سے جلا ہے ان کا گھر نہیں جلا ان کے گھر میں دھماکہ نہیں ہوا اسے پہ سلنڈر جال گیا یعنی کہ آپ سن سکتے ہیں کہ سلنڈر کا جب دھماکہ آتا ہے تو پورے گھر کو وہ اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے تو یہاں بس سلنڈر جلا ہے دھماکہ اس کا ہوا ہے نہ تو محلے میں آواز آئی ہے اور نہ اس کمرے ہو کچھ ہوا ہے صرف صرف نیلم ہی جلی ہے اور وہی دم توڑ گئی کوئی چیز جلی ہے کوئی چیز نہیں ادھر سے ادھر ادھر ہوئی اسی کو جلایا ہے اسی کو مار ڈالا ہے میں آئی جی پنجاب سے وزیدہ پنجاب سے اور یہاں کے جو فیکٹی تھانہ فیکٹیریہ کے جو سیچو ہیں انچاز جو ہے ان پہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اس کیس کو جلدی سے جلدی لپٹائیں اور جو قاتل ہیں ان کو کیفرے کے دار میری ایک ہی بیٹی تھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے میری ایک ہی بیٹی تھی میں اس کا بدلہ لینا چاہتی ہوں مجھے انصاف چاہیے ماں کی صدا یہی ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے جلائے ہیں کیفرے کے دارے تک پہنچا ہے میں دوبارہ پھر سے آئی جی پنجاب سے سی ایم پنجاب سے اور یہاں کے جو ایس ایچو انچارج ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پر نظرہ نہیں کریں اور جلدی سے لوگوں کو پکڑ کر کیفرے کے دارے تک پنچائیں مجھے اور کیمرمن تارک پیرا کو اجازت دیجئے خدا حافظ